بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سید آزر میر آزر پیش اب تک کی ہیڈ لائن وزیر آزم کا کے پی کے وزیر قانون سے استیفہ لینے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان نے صوبائی وزیر قانون سے استیفہ لینے کا فیصلہ اس لیک ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد کیا ہے جس میں دوہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن سے قبل چند عراقی نے اسیملی ووٹوں کی خرید و فروغ میں ممینا طور پر ملوث دکھائی دے رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کے معاونے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹر پیغام اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اسلام آباد پہنچ کر اپنے حقوق چھین لیں گے نالائک وزیر آزم نے کہا کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے اگر سندھ وزیر آزم کا صوبہ نہیں تو کس کا ہے سندھ پنجاب، بلوچستان، کشمیر بھی آپ کا نہیں ہے کیونکہ آپ تو کٹ پتلی ہیں اور دھاندلی سے اقتدار میں آئے ہیں پاکستان بیپرس پارٹی بلاول بٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو سندھ کی حقوق پر کسی کو شبخون مارنے نہیں دیں گے مسلم اگنون کے رینما صابق وزیر آزم شاید خاکانہ باسی کا کہنا ہے کہ سوبوں کی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سلیٹ الیکشن دوہزار اکیس کیلئے ریٹیرنگ اور پولنگ افسران کی تکروری کر دی گئی ہے جس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے سلیٹ اندخابات کا شیڈیول گیارہ فروری کو کیا جائے گا ملک میں فارن فنڈنگ کے موجود مسلم نگ نونوالے ہیں پاکستان ڈیموکرائٹ موگمنٹ کو دو بیرون ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے مریم سبدر کو خود فارن فنڈنگ کیس میں پیش ہونا پڑے گا ہم شریف خاندان کو بھاگنے نہیں دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیماری سیکیرٹری فارغ نسین کی میڈیا سے گفتگو ملک میں گیس کے شعبے کو نیجی طور پر ترسیل و خریداری کے لیے کھول دیا گیا ہے اپریل سے نیجی کمپنیا ایل این جی درامت کر سکیں گی ای این پی سرگرمیوں سے ملک میں سرمایہ کاری و ترقیاتی منصوبہ پر کام ہوگا وزیراعظم کے معاملے خصوصی ندیم بابر کی ورچوال اجلاس سے بریفنگ روسی صدر بلادی میر پیوٹن کے لیے سخت پیغام نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے جدید ترین تیار روس کی سرط پر تائینات کر کے پیدا کر دیا نیا خطرہ پاکستان ممن کرکٹ ٹیم نے زموابے کو پہلے ونڈے میچ میں بڑے مارجن سے شکست دے دی قومی ٹیم نے پہلے ونڈے میچ میں زموابے کو ایک سو اٹھتر رنز سے ہرا کر میچ اپنے نام کر دیا شاندار بیٹنگ پر جویریہ خان میچ کی بیٹرین کھلاڑی کرا یہ دی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہیے